ترکٹ تال سے چل کر کہانی پہنچی ہے چودوی صدی کے بھارت میں دلی میں دارالخلافت سیلی کے قلعے میں قابض ہیں ایک سلطان سبھی سلطانوں کی طرح ان کی بھی وہی چاہ ہے اکود دھندولت جہاں تک نگاہ جائے وہاں تک سلطنت اور حرم میں دنیا بھر کی خوبصورت عورتیں ایک روز سلطان کے دربار میں امیر نے فرمایا خسرو سریر سرائے ہے کیوں سووے سکچین کچھ نگارہ ساس کا باجت ہے دن رین لیکن سلطان کو صرف ایک ہی نگارہ سنائی دیتا ہے جنگ کا اور ہندوستان فتح کیے بینہ سوکچین کا سوال کہاں اٹھتا ہے نمسکار میرا نام اینکھل اور آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ جس میں ہم سناتے ہیں اس تاریخ سے جوڑی بھارت کی اعتحاسی کانیا چوبیس مارچ ہے اور آج کی تاریخ کا سمبند ہے اللہ اودین کھیل جی کے دککن کیمپین سے ابھیان سے آکرمن بھی کہہ سکتے ہیں شروعات سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ تاریخ کے اس اپیسوڈ کے ساجدار ہیں کوکو ایف ایم ایپ جو لائے ہیں لالن ٹاپ کے درشکوں کے لئے خاص آفر کوکو ایف ایم ایپ کا پریمیم سبسکرپشن اگر آپ چاہتے ہیں اور پیلٹ ہائی سلوگوں میں سے ہوتے ہیں تو آپ کو پچاس فیصد کا ڈسکاؤنٹ مل سکتا ہے اس کے لئے آپ کو استعمال کرنا ہے لٹی فیفٹی یہ کو کوکو ایف ایم بھار میں پاڈکاسٹنگ کے سب سے بڑے پلاٹفارمز میں سے ایک ہے جن میں ہزار گھنٹے سے بھی زیادہ کا کانٹن موجود ہے ساتھی ساتھ پر آپ کو مل جائیں گی جانے مانے وہ لیڈرز کی جیونیا آتما کتھائیں ڈھیرو پنیاس اور کئی طرح کی آڈیو بگز بھی یاد رکھئے لٹی فیفٹی یہ کو صرف پہلے دھائی سو سبسکرپشن پر ہی لاغو ہوگا باقی جانکاری کے لئے ڈسکرپشن میں دیا آپ لنک دیکھئے گا لوٹتے ہیں کس سے پر تیرہ سو چھے تک علاؤ الدین کھل جی نے اتر بھارت کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا تھا اب باری تھی دکن کی جہاں انہوں نے اپنے کچھ زیادہ ہی خاص ملک کفور کو بھیجا حالانکہ علاؤ الدین نے پہلی بار دکن پر نظر نہیں ڈالی تھی ان کا دکن کیمپین تب ہی شروع ہو چکا تھا جب وہ سلطان بنے بھی نہیں تھے 1296 میں جب دلی پر جلال الدین کھل جی کا راش تھا جلال الدین علاؤ الدین کی بات کر رہا تھا جلال الدین کی بارے میں ابھی بتا رہا ہوں تب علاؤ الدین کو کارا کا گورنر نیوٹ کیا گیا تھا سلطان جلال الدین گورنر علاؤ الدین علاؤ الدین کا ارمان تھا اپنے انکل کو ہرا کر تک پر خود کابض ہونا جلال الدین کو ہٹا کے اس کے لئے ضرورت تھی پیسو کی جس سے ایک فوج کھڑی کی جا سکے فروری 1296 میں علاؤ الدین نے بادشاہ کو ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے لکھا کہ وہ چندیری پر حملہ کرنے جا رہے ہیں اور جلدی اسے جیت کر بادشاہ کے آگے پیش بھی ہوں گے 26 فروری تاریخ تھی جب علاؤ الدین 8000 گھوڑ سواروں کے ساتھ کارا سے نکلے لیکن ان کا اصلی مقصد تھا دیوگری پر حملہ وندیاجل کی پہاڑیاں دککن کو اتر بھارت کے حملوں سے تب بچا کر رکھا کرتی تھی اسی لئے دککن کی راجنیتی میں اتر سے تھوڑا کم دخل پڑتا تھا 13 مصدی کے انت میں یہاں چار راجی ہوا کرتے تھے آج جہاں اورنگاباد پڑتا ہے وہیں آدموں کی راجدھانی دیوگری ہوا کرتی تھی پور میں اس کے تیلنگانہ تھا جس کی راجدھانی وارنگل تھی اور یہاں کاکتیے ونش کا شاسن تھا اس کے علاوہ ہوئی سلونچ تھا جس کی راجدھانی دوار سمدر تھی اور چوتھا بلکل دکشن چھوڑ میں بسا پانڈیا سمراج تھا دیوگیر دککن کا ایک شکتی شالی سمراج تھا یہاں یادموں کا شاسن تھا اور یہاں کے مہاراستے رانچندر دیو 12 سدی تک دیوگری چالک کے راجاؤں کے ادھین تھا پھر 12 شتابدی کے انت میں راجہ بھیلما مانے ودروہ کر دیوگری کو ایک الگ راج کے طور پر ستھاپیت کیا آگے چل کر راجہ سنگھن نے دیوگری کو ایک طاقت پر اور سمرید راجے بنایا اور 12 سا 71 کے بعد مہاراجہ رانچندر دیو نے دیوگری کی ستہ سنبھالی دککن تب اکود دھند اولت سے پٹا پڑا تھا 13 سدی میں جب مارکو پولو دککن پہنچا تو اس نے اس علاقے کی بے شمار دھند اولت کا ذکر کیا مارکو پولو لکھتا ہے یہاں کسی درزی کی ضرورت نہیں پرجا تو چھوڑو راجہ بھی انگ بستر نہیں پہنتا لیکن اس بات کا کوئی اچرج بھی نہیں ہے لوگ اتنے آبھوشن پہنتے ہیں کہ انگ بستر کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوتی یہ وہ دور تھا جب دککن کی راج کمار اپنے پتا کی دھند دولت میں اور اضافہ کیا کرتے تھے سالوں سے اکٹھا ہوئی دولت نے دککن کو مالا مال کر دیا تھا اپنے براواس کے دوران مارکو پولو نے لکھا جب پتا کی برتیو ہوتی ہے تو کوئی بھی پتر پتا کی سمپتی کو چھوٹا تک نہیں وہ کہتا ہے جیسے ہمارے پتا نے سمپتی اکٹھا کی اپنی باری میں ہمیں اور زیادہ دولت اکٹھا کرنی ہے فرشتہ کی انسار اس علاقے میں غریب بھی زیور پہنتے تھے اور امیر لوگ تو سونے چاندی کے برتن میں کھانا کھاتے بار سو چھانوے میں جب علاودین دیوگری پہنچے تو وہ اسی دھند دولت کی فراک میں تھے کیونکہ انہوں نے ڈسکرپشن سنے تھے بدقسمتی سے لیکن تب دیوگری کی راجکمار شنکر دیو ایک دوسرا ابھیان پہ نکلے ہوئے تھے اور دیوگری کی طاقتور فوج کو اپنے ساتھ لے کے گئے تھے اب جو دیوگری کا قلعہ ہے وہ چھے سو فٹ کی اوچی چٹان پر بنا تھا اور اسے بھیدنا تھا بڑا کٹھن تھا آج بھی ہے اسی لئے علاودین نے حملہ کیا تو رامچندر اپنے پریبار سہیت قلعے کی شرن میں چلے گئے علاودین کے لئے ضروری تھا کہ جل سے جل دیوگری پر فتح پائی جائے اور اس کے دو قارن تھے پہلا کہ دلی میں علاودین کے ویروزی بادشاہ کے کان بھنے لگے تھے اتنے دنوں تک علاودین کی گیر موجودگی سے سوال اٹھنا لازمی تھا دوسرا علاودین دکن کے ہندو شاہسکوں کی نظر میں تب آنا نہیں چاہتا تھا اسے دکن میں گھستے ہی انہوں نے یہ خبر پھیلا دی کہ وہ جلال الدین کے دربار سے بے دخل ہو کر کہ آیا ہوا ایک امیر ہے اور دکن میں شرن لینے آیا ہے خود کے بارے میں ایسا بتا رہے تھے دیوگری راجے کبھی کسی آکرمنٹ سے نہیں گجرا تھا اسی لئے مینٹرنس نہ ہونے کے چلتے سمیے کے ساتھ کلے کی سرکشہ میں کچھ سراخ پیدا ہوئے تھے علاودین کے سنا نے اس کا فائدہ اٹھایا اور کلے پر چڑھائی شروع کی پھر بھی کلہ کئی دنوں تک سرکشت رہا پھر علاودین نے ایک اور افہا فیل آئی کہ اس کی ٹکڑی صرف وین گارڈ ہے اور بیس ہزار گھڑ سواروں کی شاہی سنا پیچھے سے آ رہی وین گارڈ پردھم پنکتی میں جو فوج لڑتے پہ جاتی جو کٹنگ ایج ہوتا ہے آپ کی فوج کا اس کو وین گارڈ کہتے ہیں راجہ رامچند کو جب یہ پتا چلا تو انہوں نے سندھی کرنے میں بھلائی سمجھی کہ بھائی جب اس کا چو ٹکڑی سب سے آگے چل رہی بھائی اتنی بڑی اور پیچھے سے اور گھڑ سب آ رہے ہیں میں کیا کروں گا اس لئے سندھی پہ چلے گئے اس کے تہت راجہ رامچندر دیو نے علاودین کو بہت سی دھندولت اور ساتھ میں سالانہ چوتھ دینے کا ایک وعدہ کر دیا جب اس سندھی ہو رہی تھی تب راج کمار شنکر دیو دیوگیری سے صرف تین کوس کی دوری پر تھے انہیں سندھی کی خبر لگی تو انہوں نے گصے میں علاودین پراکرمان ہی کر دیا اور اس جنگ میں شنکر دیو کی ہار ہوئی اور علاودین بہت سی دھندولت لے کر کارا لوٹ گئے اس کے بعد علاودین کھل جی کارا پہنچے اور وہاں ان کی حتیہ کر کے علاودین کھل جی نے راج ہتیا لیا انکل کو مار دیا دلی کے تک پر بیٹھتے ہی علاودین نے اتر بھارت میں اپنا راج مضبوط کیا 1304 میں انہوں نے گجرات پر حملہ کیا اور 1305 میں مالوہ کو بھی اپنے قبضے میں لیا اس بیچ منگول بھی لگاتار بھارت پر آکرمان کر رہے تھے 1306 میں ان پر نرنائک جیت حاصل کرنے کے بعد علاودین نے دککن پر دھیان دیا سال 1307 میں علاودین نے اپنے خاص جنرل ملک کافور کو دککن کے ابھیان پر بھیجا جس کا پہلا چرن دیوگیری تھا دیوگیری پر حملے کے اتحاسکار الگ الگ کارن بتاتے ہیں زیاودین برنی کے انسا جب علاودین منگولوں سے نپٹ رہے تھے تب دیوگیری نے انہیں چوتھ بھیجنا بند کر دیا تھا جس کے چلتے علاودین نے دیوگیری پر آکرمان کیا کچھ مدھے کالی نتحاسکار اس کا ایک اور کارن بھی بتاتے ہیں 1298 میں جب علاودین نے گجرات پر آکرمان کیا تو وہاں راجہ کرن دیو دوتی کا راجہ تھا علاودین نے کرن دیو کو ہرائیا اور رانی کملا دیوی کو دل لے جا کر ان سے شادے کی کرن دیو اور کملا دیوی کی ایک سنتان بھی تھی ان کی بیٹی دیوال دیوی بھی دیوگیری میں ہی تھی اتحاسکار فرشتہ کیا نصار کملا دیوی علاودین کی سب سے پریرانی تھی اور انہوں نے ہی علاودین سے دیوال دیوی کو دل لانے کو کہا اسی کے چلتے علاودین نے ملک کفور کو دیوگیری پر حملہ کرنے بھیجا تھا یہ ایک مت ہے امیر خسرو کے لکھا نصار آج ہی کے دن یعنی 24 مارٹ 1307 کو کفور نے دیوگیری پر حملہ کیا اور وہ راجہ رامچندر دیو کو بندی بنا کر دلی لے گیا حالانکہ زیاددین برنی کے حساب سے سال 1308 میں کفور نے دیوگیری پر حملہ کیا تھا وہیں فرشتہ کی نصار سال 1306 میں یہ سب ہوا 1304 میں کرن دیو جب دیوگیری کی شرن میں پہنچے تو راجہ رامچندر نے انہیں پرستاؤ دیا کہ دیول دیوی کی شادی شنکر دیو سے کر دیں راج کمار شنکر دیو لیکن کرن دیو نے انکار کر دیا بعد میں 1307 میں جب ملک کفور نے حملہ کیا تو کرن دیو بھاگے بھاگے رامچندر کے پاس پہنچے اور ان سے دیول دیوی کی شادی راج کمار سے کرانے کی منت کی راج کماری کو کلے میں بھیجا بھی گیا لیکن اس سے پہلے ہی کھل جی کے فوج نے اسے کو پکڑ لیا اور دلی لے گئے ساتھ ہی کفور نے راجہ رامچندر کو بندی بنا کر علاہ الدین کے سامنے پیش بھی کیا چھ مہینے بعد علاہ الدین رامچندر کو واپس دیو گری بھیج دیا اور وہ علاہ الدین کے جاگردار کی طرح راج کرنے لگے دیول دیوی کی کہانی کو لے کر بھی مد بھید ہیں آدھونے کے اتحاسکار آرسی مجومدارہ اور ایتسی رائے چودھری دیول دیوی کی کہانی کو اصلی بتاتے ہیں فرشتہ کے لکھے میں اس کا ذکر ملتا ہے لیکن کیم منشی اور جی ایچ اوجہ جیسے کچھ لے خک اور اتحاسکار اس بات سے انکار کرتے ہیں کہ دیول دیوی جیسے کوئی راج کماری اتحاس میں رہی ہے دیول دیوی اور خجر خان کی کہانی پہلی بار امیر خستروں کی مسنبی آشکہ میں ملتی ہے پھر اسے بعد میں برنی نے بھی دھورایا کہ منشی کے انصار یہ صرف ایک کالپنک کتھا تھی جو خسروں نے راج دربار کو خوش کرنے کے لئے رچی تھی علاہ الدین کے سمکالی ابن بطوتہ کے لکھے میں بھی دیول دیوی کا کوئی ذکر نہیں ملتا بہرحال برنیو اور فرشتہ جو علاہ الدین کے سمجھ سے زیادہ نزدیک ہوئے ان کے انصار 1307 سے لے کر 1311 کے بیچ ڈککن کے راجوں سے بہت سی دھندولت اکٹھا کر ملک کفور واپس دلی پہنچا تب تک علاہ الدین نے دیول دیوی کی شادی اپنے بیٹے خجر خان کے ساتھ کروا دی تھی 1313 میں راجہ رامجندر دیو کی ملتیو کے بعد ان کے بیٹے شنکر دیو نے ایک بار اور بغاوت کی لیکن اسے بھی کوچل دیا گیا 1317 میں خلجیوں نے دیوگیری کو دلی سلطنت میں ملا ہی لیا اور تب تغلقوں کا شاسن آیا تو اس شہر کا نام پڑ گیا دولت آباد 1317 میں دیوگیری کا یادہ سامراجی بھی ختم ہو گیا تھا 1316 میں علاہ الدین خلجی کی موت کے بعد تخت کے لئے ان کے بیٹوں کے بیچ بھی لڑائی ہوئی مبارک شاہ نے تب خجر خان کو مار کر ستہ پر قبضہ کیا اور کفور خان کو بھی مروایا مبارک شاہ نے دیوگیری کو اپنی پتنی بنایا لیکن ان کی بھی حتیہ کر دی گئی اتفاق یہ کہ مبارک خان کی حتیہ کرنے والا بھی گجراتی ہی تھا 1304 میں جب علاہ الدین نے گجرات پر حملہ کیا تو ایک لڑکے کو اپنے ساتھ داس بنا کر دلی لائے اس لڑکے کو اسلام قبول کروایا اور بڑا ہو کر یہی لڑکہ بنا خسرو خان جس نے مبارک خان کی حتیہ کی تھی خسرو خان نے بھی دیویل دیوی سے شادی کی اور دلی کے تخت پر قابض ہوا صرف دو مہینے چلے شاسن کے بعد 1320 میں گیا سب دن تغلق نے خسرو کو ایک جنگ میں ہارا کر اس کی حتیہ کر دیا اور اسی کے ساتھ کھلجیوں کا کال حتم ہوا اور ہندوستان پر شاسن شروع ہوا تغلقوں کا تغلقوں کا قصہ پھر کبھی سنائیں گے آپ کو تاریخ میں آج کے لئے بس اتنا ہی تاریخ کیس اپیسوڈ کو لکھا تھا ہمارے ساتھ ہی کمل نے اور کیمرے پر اس نے ریکارڈ کیا تھا ہمارے دوست جت انہیں دیکھتے رہیے دیلالن ٹاپ